اسلام علیکم میری یوٹو فیملی آج مزیدار سی ریسپی بنا رہے ہیں تو کونسی ڈش مزیدار سی بنا رہے ہیں چکن کڑائی کھائی ہے آپ نے مطن اور بیف کڑائی بھی آپ نے کھائی ہے تو آج ہم آپ کے لیے مزیدار سی فش کڑائی بنا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں نے پریفان لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایٹ کر کے اس کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے ون بائی ون ایک ایک کر کے فش رکھ لینا ہے اس طرح سے میں نے فش کرنا ہے دو منٹ تک میں نے ایک سائیڈ سے فرائی کرنی ہے پھر میں نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور دو منٹ تک میں نے دوسری سائیڈ سے فرائی کر لینا ہے اسی طرح سے جب ساری فش فرائی ہو جائے گی تو میں نکال لوں گی اور وہی جو کوکنگ آئل ہے وہ میں ایٹ کروں گی کڑائی کے اندر اور پھر میں نے بڑے سائز کا پیاز لیا ہے پیاز میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیاز کو میں نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اس کا کلر اس کو نہیں دینا پھر میں نے اس کے اندر ادھرک لیسن اور دھنیے کا پیسٹ وہ ایٹ کر دینا ہے اس کو بھی تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں نے تین سے چار ادھر ٹماتر لیا ہے ان کو باری کاٹ لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو بھی پکا لیں گے اس طریقے سے ہم نے ٹماتر ڈال دینے ہیں باری کٹے ہوئے ان کو پکانا ہے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو سوفٹ کر دینا ہے تو ایک ٹیبل سپون بھر کے ریڈ مچے ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ایٹ کریں گے اور مثالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے دیکھ سکتے ہیں مثالے میں ہم نے کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالا اچھے طریقے سے مثالہ پک چکا ہے ابھی ہم وان بائی وان کر کے اس کے اندر فش ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ذرا ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے فش کو ہلانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ نیچے سے نہ لگے اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے پھر آرام سے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ جو فش ہے وہ ٹوٹے نہیں پیار کے ساتھ ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے دونوں طرف سے ہم نے تین سے چار چار منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اور مزیدار سی فش ریڈی ہو جائے تو ابھی جو ہے ادرک جو ہے وہ باریک کٹ کے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر نیلمبو کے بغیر تو فش حدوری ہے تو باریک سالائس میں نے نیلمبو کے کٹ لیے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ ہم اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مسالہ کڑائی جو ہے وہ عزوب کر لیں تو ساتھی ہم دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور مزیدار سی ہماری جو ہے وہ فش کڑائی بن کے ریڈی ہو جگی ہے بہت ہی آسان بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی بن کے ریڈی ہوئی ہے آج جو ہے وہ بہت مزہ آیا ہے کھانا کھانے کا کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی سی ہماری فش کڑائی بن کے ریڈی ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور آل پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری مزیدار سی فش کی ریسپی کیسی لگی اوکے جی ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ